بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم ملسانی افقاقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیسویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم دو سورتوں کو کور کریں گے سورہ الفیل اور سورہ القریش سب سے پہلے میں یہ جو آخری اب دس سورتیں رہ گئی ہیں اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی تمہیدی بات کرلوں جو کہ بعض مفسرین نے ذکر کی پچھلی جو سورہ ہم نے پڑھی تھی اس میں آخری دفعہ جہنم کا ذکر ہوا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ختمہ کا ذکر کیا یعنی جب یہ بات کی گئی کہ وہ لوگ جو ہے جو حمزہ لومزہ کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ ریبتیں کرتے ہیں سلینڈر کرتے ہیں ان کے لیے ختمہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایک بڑی ہی پیس دیون والی آگ میں پھینکے جائیں گے اور بڑا ایک گرافک ڈسکرپشن تھا جہنم کا اب جو آگے ہمارے پاس دس سورتیں آ رہی ہیں سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک یہ ساری کی ساری وہ سورتیں ہیں جن کے ازباب و نزول جو ہیں وہ بہت ہی واضح اور کلیر ہیں اور ان کا تعلق کسی خاص واقعے کے ساتھ بھی ہے یا کسی خاص انسیڈنس کے ساتھ یا کوئی ایسی چیز جو کہ ہسٹورکلی ہمارے سامنے آتی ہے یعنی قرآن مجید کی اکثر و بیستر صورتیں جو ہیں ان کے پیچھے آپ کو ملتا ہے کہ کوئی ازباب و نزول ہے کوئی اس کی پیچھے کانٹیکسٹ ہے کہ کوئی خاص انسیڈنس ہے لیکن بہت ساری ایسی بھی ہیں جن کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کی جو تھیمز ہیں وہ کافی جنریک ہیں تو یہاں پہ جو آپ کو مل رہی ہیں چیزیں وہ بڑی سپیسیفک ہیں اور ان سپیسیفک کے اندر سے پھر جنرل میننگ بھی نکالا جا سکتا ہے تو اسی سلسلے میں جو پہلی سورہ ہمارے پاس آرہی وہ سورہ فیل ہے اگر آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں بھی اور سورة الوقرہ میں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اس شہر کو اس بلد کو اس شہر کو امن والا بنا دینا یعنی جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ آئے تو انہوں نے خاص دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہاں پہ خوب پھل اور ان کو یہاں پہ فروٹس دینا یعنی ان کے لیے پروسپارٹی دینا ان کو پیس دینا یعنی دو چیزیں ہیں جو پیس اور پروسپارٹی میں ہم کہتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے خیر کا باعث بنتی ہیں تو وہ یہ دو چیزیں ہیں یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ امن ہو پیس ہو اور وہاں پہ خوشحالی ہو یہی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی مکہ کے شہر کے لیے اچھا ان میں سے اگر ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو تو وہ معاشرہ پروسپر نہیں کر سکتا مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شہر ہے اس میں پیس تو ہے سیکیورٹی ہے امن سے لوگ رہ رہے ہیں لیکن وہاں پہ خوشحالی نہیں ہے تو خوشحالی نہیں ہے غربت ہے اور یہ چیزیں تو کیا ہوگا کہ ایونچولی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پھر مجبوری میں اس کے سیکیورٹی اور پیس کو کمپرمائز کر دیں گے اسی طرح سے ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ خوشحالی تو بہت ہے لوگ بڑے امیر بھی ہیں بڑے رام سے رہ رہے ہیں سکون ہے سب کے پاس ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں لیکن وہ شہر امن والا نہیں ہے لوگ کی آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں جھگڑے بہت ہوتے ہیں دشمنیاں ان کی بہت بڑی بڑی ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے دو چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وہ یہی ہیں تو سٹارٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو صورت الفیل جو ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قریش کو امن اور یعنی سیکیورٹی کیسے پروائیڈ کی کہ ان کے خلاف ایک لشکر روانہ ہوا کعبہ کو گرانے کی نیت سے مکہ کو برباد کرنے کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انٹروین کیا اور ان کو اس چیز سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو یہاں اس طرح پورا کیا کہ مکہ کو بچا لیا دوسری چیز جو اس کے بعد جو سورہ آتی ہے سورہ قریش جو ہے اس میں ان کی پروسپیرٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قریش کو بلکل فریڈم تھا وہ جہاں چاہتے وہ ٹرائول کرتے ان کے کیروان سے کوئی راب نہیں کرتا تھا کوئی لوٹتا کوئی سورتا نہیں تھا تو یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم تھا قریش کے اوپر جو کہ انہوں نے یہ کیا لیکن اگلی سورہ جو اس کے بعد آتی ہے سورہ معون ابھی میں آپ کو صرف اوبرویو دے رہا ہوں ان دس سورتوں کا اگلی سورہ جو سورت المعون آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاعت فرمائے ارائیت اللہ دی یکیزیو بیدین فزالک اللہ دی یدو بیدین یعنی تمہیں سب کچھ دیا گیا لیکن تم پھر بھی ناشکری ہو گئے تم نے دین کو جھٹلا دیا تم نے غریبوں کی مدد نہیں کی تم نے یتیموں کو ددکار دیا یعنی دیسپائٹ دی فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیس بھی دیا پروسپیرٹی بھی دی امن اور خوشحالی دونوں دیں اس کے باوجود تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور سورہ معون میں اس کا ذکر ہے اس کے بعد اگلی جو سورہ ہے سورہ کوثر جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لیکن اور مطلب تم اس کے قابل نہیں تھے کہ تمہیں یہ دیا جاتا لیکن قابل کون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہا آتینا کل کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الکاثر عطا کی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو پیدا کرنا جو تیری آیات کی تلاوت کرے گا وَلْيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرے گا اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جارہ ہے سورہ معون کے بعد کہ تم تو اس قابل نہیں تھے کہ تمہیں امن اور پیس دیا جاتا ہے لیکن کون قابل ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کے نتیجے میں دو گروہ پیدا ہو گئے ہیں ایک گروہ جو ہے وہ کفار کا ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ ان کا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور یہ جو کفار کا ہے ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ قُلْ يَا ایخُ الْكَافِرُونَ لَا عَابَدُوا مَتَابُرُونَ ہو تم بھی اسی ابراہیم کے اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسمائیل علیہ السلام تم بھی اسی لینیت سے آ رہے ہو لیکن تم نے اپنے والد ابراہیم کی بات نہیں مانی تم نے ان کے جو بتائے ہوا دین تھا اس کو فالو نہیں کیا تم لوگوں نے اپنی ویمز اور ڈیزائرز کو فالو کرنے میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تو یہ بیسکلی میں آپ کو ایک ذرا اوورویو دینا چاہ رہا تھا کہ جو اگلی دس صورتیں آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری جو ان کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے اور انشاءاللہ جب ہم آہستہ سے پڑھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ واقعی میں یہ کتنی چھوٹی لیکن پاہفل صورتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری دس یا چلیں آخری چودہ کر لیں یہ آخری چودہ صورتیں جو ہیں یہ تو کم از کم ہر بندے کو انشاءاللہ میمرائز ہونی ہی چاہیے اور ہم شور آپ لوگ کو ہوں گی بھی لیکن باقی کی بھی جو ہیں جو آخری ہمارا جو جز ہے جو آخری پارہ ہے اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو یاد کر لیں کیونکہ یہ وہی صورتیں ہیں جو بار بار ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اور جب نماز میں پڑھیں گے اور اس کی ساتھ تفسیر پڑھی ہوگی تو پھر آپ کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اپنی نماز میں اور نماز کے اندر خوشو بھی زیادہ آپ کا بڑھ جائے گا انشاءاللہ اچھا اب صورت الفیل پہ ہم آتے ہیں جہاں پہ اس کا پہلے کانٹیکس دیکھ لیں کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ ان واقعات کے پیچھے کچھ یعنی کچھ سٹوری ہے بیسیلی ایک سٹوری ہے جس کی بیسز کی اوپر ہمارے پاس یہ صورتیں آ رہی ہیں تو اب رہا ایک جنرل تھا جس کا تعلق یمن سے تھا اور یہ بیسیلی کرسچن اوریجنز کا تھا ایبسینینز کے ساتھ یا جو لوگ ایتھیوپیا آج کل ایتھیوپیا ہے ان کے ساتھ اس کے ٹرم سے تو آپ دیکھیں یمن جو ہے وہ سعودی عربی سے نیجلی سائٹ پہ آتا ہے ایتھیوپیا جو ہے وہ آپ کو اکروس جا کے ایفرکن کانٹیننٹ میں آپ کو ملتا ہے تو یہاں سے اول دو ٹرائولنگ چلتی رہتی تھی اور اب رہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جنرل ہے جس نے یا اس کی آرمیز نے جا کے آپ نے جو سورہ بروج میں ہم نے پڑھا تھا زنو واس نامی جو بادشاہ تھا جس نے بسکلی پریکٹسنگ بلیورز کو کل کیا تھا اس زمانے میں کیونکہ کرسیانٹی تھی مینلی تو آپ کہہ سکتے ہیں مونوٹیسٹک کرسیانز یہ اس زمانے میں یہ جو بلیورز تھے یہ وہ لوگ تھے جو کہ عیسی علیہ السلام کے فالوئرز تھے اور یہ توہید پر تھے یعنی یہ عیسی علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے تو یہ جو گروپ تھا ان کو جو مار دیا گیا جلا دیا گیا اصحاب الاخدود کا ذکر آتا ہے تو اس زنو واس کو اب رہا کے ہی فورسز نے جا کے ختم کیا تھا کیونکہ یہ لوگ بسکلی کرسٹنز تھے تو ان کو جب خبر ملی کہ جی وہاں پہ بہت سارے بلیورز ہوئے ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تو یہ وہاں پہ گئے تھے اچھا اب اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کیونکہ یہ جب یمن میں آکے سیٹل ہوا ہے اور چونکہ یہ تھا ایتھیوپین اوریجن سے وہاں سے کچھ ہاتھی بغیرہ بھی لے کے آیا کیونکہ آپ کو پتا ہے سعودیہ کے اندر اس میڈل ایسٹ میں ہاتھی لوکل وہاں کا جانور نہیں ہے الیفنٹ is not native to عربیہ اور دی ارابیل پریسولہ وہاں کے لیے نیٹیو نہیں ہے کیونکہ ڈیزٹ میں ہاتھی نہیں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے ہاتھی کا کام ہی نہیں ہے وہ تو بڑے فورس ٹیریز میں لیتا ہے تو یہ ایفرکا سے بڑے بڑے ہاتھی جو ہیں تقریباً تیرہ یا بارہ ہاتھی جو ہیں یہ منگوائے گئے تھے اور وہ اب رہا کے لشکر کا حصہ بنے تھے اور ان کی ایک اپنی پاور تھی کیونکہ ارابیل پرنسولہ کے اندر جنگوں کے اندر اونٹ تو استعمال ہوتے دیکھے تھے گھوڑے بھی استعمال ہوتے دیکھے تھے لیکن ہاتھیوں کا تصور نہیں تھا تو وہاں پہ جب ان کی فورسز میں آگے بارہ تیرہ ہاتھی آگے لیڈ کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اوورویلمنگ سٹیٹ ہوتی تھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان بارہ تیرہ ہاتھیوں میں ایک ہاتھی جو تھا بالخصوص وہ بہت ہی کوئی مونسٹرس قسم کا ہاتھی تھا بڑا کوئی جائیگانٹک قسم کا ہاتھی تھا جس کا نام بھی کتابوں میں آتا ہے اسٹریگی کے اس کا نام محمود تھا یہ جو جائنٹ ہاتھی تھا یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ ایک پرائیڈ تھی ان کی اس ہاتھی کے اندر اچھا اب اس کا بیک سٹوری یہ ہے کہ اب رہا یہ چاہتا تھا کہ یمن کے اندر جو ہے نا وہ کیونکہ وہ خود سیٹل ہو گئے تھا یمن میں آکے تو وہ چاہتا یہ تھا کہ یمن کو جو ہے نا تجارت کا اور ریلیجیس ورشپ کا ایک گڑھ بنایا جائے یمن کو پروسپرس بنایا جائے تو کیا کیا جائے اس نے فالو کیا مکہ کا بلوپرنٹ اس نے دیکھا کہ بھئی مکہ میں بہت بزنس بھی چل رہا ہے اور لوگ عبادت کے لیے بھی آ رہے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی سٹریٹیجی ہے کہ آپ کو یہ ریلیجیس سائٹ بنا دو تو لوگ جو ہیں وہاں پہ پھر عبادت کے لیے آئیں گے تو عبادت کے لیے آئیں گے تو اور بزنس کو بھی فروغ ملے گا جو کہ قریش آلریڈی انجوائی کر رہے تھے قریش آلریڈی اس سے نوڈ چھاپ رہے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بھت پڑا ہوئے آرام سکون سے پیسے بھی بن رہے ہیں لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں تو ابراہ نے سوچتا یہی موڈل میں ریپلیکیٹ کرتا ہوں یمن کے اندر تو اس نے کیا کیا دور داراز کے علاقوں سے مہنگے مہنگے پتھر اور جوائرات اور اس طرح کے جولز منگوائے کہ میں نے ایک امارت بنانی ہے ایک سٹرکچر بنانا ہے ایک شرائن بنانی ہے ریلیجس جہاں پہ لوگ آئیں گے تو جب لوگ آئیں گے تو آٹومیٹکلی بزنس بھی بڑھے گا لیکن ہوا کیا کہ لوگ نہیں آئیں کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریلیجس سائٹ ہوتی ہے نا یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بڑی سی شاکار مسجد بنا دی تو اس کے پیچھے کچھ سٹوری نہیں ہے یعنی خاص طور پر وہ جہاں پہ لوگ بقیادہ طور پر ٹرائول کر کے جاتے ہیں مکہ اور مدینہ کی پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹوریکل سگنفیکنس ہے مسجد الاقصہ جروسلم میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹوریکل سگنفیکنس ہے اور آج جو کچھ مسجد الاقصہ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں بات کروں گا اس کا تعلق ہماری سورہ کے ساتھ ہے جو آج مسجد الاقصہ میں ہو رہا ہے جو ہمارے فرستینی بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا تعلق آج کی سورہ کے ساتھ بالکل ہے تو جو بھی جگہ ریلیجیس ایک اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی ہسٹوریکل کانٹیکس ہوتا ہے ویسے ہی آپ نے یمن میں کوئی شرائن بنا دی تو لوگوں نے کیا کر رہا ہے وہاں پہ آکے چاہے آپ وہاں سنگے مرمر سے چیزیں بنائیں اور آپ وہاں پہ ہیرے جوارات لگا دیں بات تو یہ کہ وہ اس کی ہسٹوریکل سگنفیکنسی کوئی نہیں ہے تو دی تینگس کے لوگ وہاں نہیں آئے اب ابراہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا اس نے خط لکھے ابسینیہ بجوائے اور اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ جب تک کعبہ کھڑا رہے گا نا ہم لوگ پروسپر نہیں کر سکتے ہم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو کعبہ گرانا پڑے گا اور اس کیلئے کوئی لشکر گیا روانہ پڑے جو نہ کرنا پڑے گا تو آپ کی طرف سے ذرا تھوڑی سی آثورٹی چاہیے کہ میں یہاں سے لشکر روانہ کروں اور کعبہ پہ جا کے حملہ کروں اور ان کو فارق کروں کیونکہ جب تک یہ نہیں گرے گا تب تک ہمارے پاس یہ چیز آنے چکتے تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ کعبہ جائیں گے کعبہ کو جو نہ گرا کے وہاں سے جو تین سو ساٹھ بھت پڑے ہیں ان میں سے کئی اٹھا کے ہم اپنے پاس لے آئیں گے تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا لوگوں کا ٹریفک جو ہے وہ یمن کی طرف ہو جائے گی اور ہمارا آئریہ جو ہے وہ پروسپروز ہو جائے گا ابھی یہ جو خطوط تھے ان کے وہ کہیں لیک ہو گئے تھوڑے بہت دن کے خط جو ہے نا خطو کتابوں جو چل رہی تھی وہ عربوں کے ہاں لیک ہو گئے اور عربوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کو جو ہے نا ابراہ کو ایک منزہ چکھاتے ہیں بعض روایات میں آئیں کہ انہوں نے جا کے اس کے کسی پورشل کو آگے لگا دی بعض روایات میں جو کہ زیادہ سمجھ جاتی ہے کہ زیادہ صحیح ہے وہ یہ کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ قضائے حاجت کے لیے اس جگہ کو یوز کیا یعنی کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ریلیف کیا قضائے حاجت کر کے وہاں پہ یورینیٹ کر کے ڈیفیکیٹ کر کے آگے یعنی ان کی ایک سیکرڈ جگہ ان کی ایک سیکرڈ شائن جو ہے وہاں پہ جا کے اس کی بہرمتی کی انہوں نے اچھا بیسکلی یہ جو تھا نہ بہانہ اب یہ اب رہا کے لیے یہ ایکسکیوز کافی تھا کیونکہ پہلے جو وہ پلان کر رہا تھا وہ ایک اس طرح سے تھا کہ وہ ایک سٹرٹیجی بلڈ کر رہا ہے کہ میں کعبہ پہ حملہ کر رہا لیکن اب اس کو نہ پاپلر سپورٹ گیادر کرنے کے لیے بہانہ مل گیا کہ انہوں نے دیکھو ہمارے آنکھ پہ آ کے یہ کیا تو اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں تو اس نے کیا کیا کہ لشکر اکٹھا کرنے شروع کیے تقریبا آتا ہے کہ آلموسٹ ٹونٹی تھاؤزن رفلی آرڈ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ٹروپس تھے اس کے پاس جن ٹروپس کو لے کے اس نے کعبہ کی طرف مارچ شروع کیا اور اب اس کی نیت اور ارادہ صرف ایک تھا کہ میں نے کعبہ کو جو ہے نا وہ صفحہ استی سے مٹا دینا راستے میں تائف کے مقام پہ تائف کے جو لوگ تھے ان کا ایک خاص قبیلہ تھا انہوں نے اس کی مدد کی یہ بیسکلی وہ قبیلہ تھا جنہوں نے سیل آؤٹ کر دیا ان میں بھی ایک پٹیکلور بندہ تھا جس نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں میں آپ کو جگہ دکھا کے ہوں گا میں آپ کو بلکل پورا روٹ دوں گا کہ کہاں سے آپ نے جانا ہے اور ان ہاتھیوں شاتھیوں کو لے کے آپ نے کس طرح سے کون سا ایسا روٹ ہے جہاں پہ آپ ہاتھیوں کے سمیت وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو اس نے وہ بیسکلی بہت بڑا ٹریٹر تھا اور جب وہ مرا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ وہیں کہیں ڈیزرٹ میں اس کی قبر بنا دی گئی تو عرب جو ہے بقادہ طور پر اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کی قبر پہ جاتے تھے صرف تھوکنے کے لیے کہ یہ وہ عرب تھا ہمارا بھائی جس نے ہماری پیٹ پیچھے چھرا کھوپا ہے تو اس لیے وہ جو خاص قبیلہ تھا تائف کا انہوں نے جا کے ان کو ہیلپ کی اور ابراہ کو لے کر ہی اور جا پہنچے کعبہ کے پاس ابراہ کے بیچ میں اور عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کے بیچ میں کانورسیشن ہوا ہوا یہ کہ جب ان کے لشکر کعبہ کی طرف آ رہے تھے تو عبد المطلب کا ایک بھیڑ کا ریور تھا جو کہ ظاہری بات ہے وہ چرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے تو کیا ہوا کہ ان کے ابراہ کے لشکر میں سے کسی نے ان کے دو چار جانور مار دی مار دیے زبا کر کے وہ کھالی ہوں گے انہوں نے تو یہ خبر جب عبد المطلب تک پہنچی اور اس سے پہلے ان کو پتا تھا کہ جی یہ لشکر آ رہا ہے اور لوگ سارے مکہ کے ریزیڈنٹ سیویلین پاپیلیشن بڑی پریشان تھی بڑی پریشان تھی اور وہ پہاڑوں میں جا کے بزیرہ ڈالیا کیونکہ ان کو پتا تھا بھئی اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہم تو سیویلینز ہیں اور یہ لوگ اتنا بڑا لشکر کوئی بیس پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار کی جو ہے نا فوج آ رہی ہے ہاتھیوں والی فوج آ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر کوئی انفرسٹرکچر اینٹوں کا نہیں تھا وہاں پہ مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں جو کہ ہاتھیوں کے لیے ٹرمپل کرنا ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہاتھی پورا مکہ ملیا میٹ کر سکتے تھے ہاتھی بھی آ رہے ہیں اونٹ اور گھوڑے بھی آ رہے ہیں اتنا بڑا لشکر آ رہے ہیں آپ اس کو کیسے روکیں گے impossible سی بات ہے it is absolutely impossible اتنی بڑی فوج کو آپ روک ہی نہیں سکتے جو آپ سے زیادہ well equipped ہیں آپ سے زیادہ military power and might والے ہیں تو کیسے آپ روکیں گے ان کو تو بہرحال عبد المطلب جو ہیں وہ ان تھوڑے سے لوگوں میں سے تھے جو مکہ میں ہی تھے انہوں نے کہا ہم نے کہاں جانا ہے تو وہ یہ dignified لوگ تھے تو عبد المطلب جو ہیں وہ ابراہ کے ٹینٹ میں گئے وہاں پہ جانا تشریف لے گئے اور ابراہ سے بات ہوئے ابراہ جو تھا اس کو الڑی پتا تھا کہ عبد المطلب کا status کیا ہے کوریش میں کہ یہ بہت graceful personality ہے بڑے respected ہیں بڑے honorable ہیں اور ان کی ویسے بھی personality overall ان کی height بھی اچھی تھی اور بڑی ان کی charismatic personality تھی عبد المطلب کی تو جب وہ وہاں پہ ٹینٹ میں داخل ہوئے تو اگدم سے ابراہ ان سے impress ہوا مطلب وہ تاں نا کہ first sight میں impress ہوا اور پھر انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ صرف کہنے کے لیے ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرا جو بکڑیوں کا ایک ریور تھا اس میں سے کچھ جانور جو ہیں وہ میرے انہوں نے مار دی ہیں تو اس کی compensation جو ہے وہ آپ کریں گے تو ابراہ اس پہ بڑا حیران ہوا اس دیکھا میں تو آپ کو بڑا respectable آدمی سمجھتا تھا اور میں نے کہا آپ شاید مجھ سے کوئی منتیں کریں گے یا کوئی میرے آگے کوئی ہاتھ جوڑیں گے یا مجھ سے کوئی معافی مانگیں گے کہ جی ہمارے ساتھ فلان ہو گیا غلطی ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ الٹا اپنی بکریوں کی فکر کر رہے ہیں بکرییاں کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہیں آپ مجھ سے بکرییاں مانگنے کے لیے ہیں کہ میری بکرییاں تو سبحان اللہ عبد المطلب نے کیا جواب دیا انہیں کہا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ان بکریوں کا مالک ہوں اور میں تم سے بکریوں کا ہی پوچھ سکتا ہوں جہاں تک کعبہ کا تعلق ہے تو اس کا مالک اس کا دفاع خود کر سکتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آگے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قریش میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ پھر عبادت کرو اس گھر کے رب کی تو عبد المطلب نے کہا دیا کہ جہاں تک بکریوں کا تعلق ہے تو وہ تو میری پروپٹی ہے اس کا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں جہاں تک کعبہ کی تعلق ہے میں تو اس کو نہیں بتاؤں گا وہ تو اللہ ہی بچائے گا جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو بچا سکے تم کیا ہو تم کس خیت کی مولی ہو سبحان اللہ this was a very powerful statement from عبد المطلب تو یہاں پہ جو ہے نا ابراہ نے اب اس کا ظاہری بات ہے اس کا غصہ اور جو فریسٹیشن تھی وہ اب ظاہر ہو گئی اور اس نے پھر جو ہے وہ حملہ کرنے کیلئے پلان کیا اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کو تباہ کر دیا اور ہمارے بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ ابراہ اپنے پورے جلال کے ساتھ آیا اپنے جوش اور ولولے کے ساتھ آیا اپنی پوری طاقت اور قوت لے کر کعبہ پر ٹوٹ پڑا لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو تباہ و برباد کرکے تباہ و برباد کرکے رکھا اس طریقے سے کہ کچھ نہ بچا ان کا اچھا آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں تک کہ جو ابراہ کا ہاتھی تھا اس سب سے بڑا محمود روایات میں آتا ہے کہ اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا جب وہ مکہ کے حدود کے اندر داخل ہو رہے تھے تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور اس کو جتنے انہوں نے ڈنڈے مارے اس کو کوڑے برسائے اس کے اوپر کچھ کیا وہ ہاتھی نہیں لہا وہاں سے کیونکہ وہ ہاتھی بھی اللہ کو مانتا تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب بہل اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو وہ ہاتھی جو ہے نا وہ بھی وہاں رک گیا اس نے کہا میں نہیں جا سکتا کہ اب رہا تُو نے جانا تُو جا میں نہیں جا سکتا میں یہ حکم کبھی نہیں مانوں گا کہ میں بیت اللہ پر میں عملہ کروں سوالی پیتا نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ ہے تو ان قریش کو جگانے کے لیے مین مقصد تو قریش کو جگانا تھا لیکن یہ سورہ ہر اس شخص کے لیے جو ظالم ہے جو دوسروں کی اوپر ظلم کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ ہر اس بندے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابراہ کے لشکر کو جڑ سے وہ کھاڑ کے پھینک سکتا ہے تو تم لوگ کیا شہع ہو اللہ یہ مثال دکھاتا ہے کہ میریکلز ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فورسز کو مطلب اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی فوج ہے اللہ چاہے تو پرندوں کو بنا دے اللہ چاہے تو ہوا کو بنا دے اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے اللہ تعالیٰ کن کہے کن فیقون ہو جائے اللہ کیلئے کیا مشکل ہے یہ جو سال تھا جس میں یہ ابراہ کے لشکر تباہ کیا گیا اس کو عامل فیل کا نام دے دیا گیا اور اس سے پہلے عربوں کے ہاں کیلنڈر کوئی نہیں تھا اس دن سے کیلنڈر بنا کہ اب جو بھی واقعہ اب ہوتا تھا کہتے تھے وہ عامل فیل سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے ہاں دو سال عامل فیل کے بعد تین سال عامل فیل کے بعد یہ عامل فیل سے پہلے کا واقعہ ہے جس طرح کرسچن کیلنڈر میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ٹائے اپ کرتے ہیں اپنے کیلنڈر کو تو اسی طرح سے ایربک جو ایرب کیلنڈر تھا اس میں عامل فیل یہ جو سال تھا یہ اتنی امپورٹنس کا تھا کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس واقعے کے اندر انہوں نے اپنا کیلنڈر بھی پورا کا پورا چینج کر ڈالیا یعنی اس سے پہلے کیلنڈر تھا نہیں لیکن کیلنڈر اب آ گیا تو اب دیکھتے ہیں سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بڑی ہی زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ہمار صاحب نے پیش کر رہے داکہ کوئی انسانہ بھولے نہ کہ ہوا کیا تھا ان لوگ کے ساتھ جو کہ ظلم کرنے والے لوگ تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی شائع سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا سلوک کیا اسحاب فیل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کیفہ یا کیا تُو نے دیکھا نہیں اب دیکھا نہیں اسے کیا مراد ہے یعنی ہم نے تُو نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ہوتا لیکن اس علاقے کے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوتا اگر آپ لٹرلی بات کریں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہاتھیوں والی قوم ان کے ساتھ کیا کیا تھا تو کئی اس تمہارے کے مشرقین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہوا تھا ان کے کیلنڈر کیسا تھا it was the biggest event that happened in their whole lives اس سے بڑا کوئی event نہیں تھا تو ایک یہاں دیکھے سے مراد ہو سکتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہاری کس طرح مدد کرتا ہوں تو دیکھنے کا مطلب literally نہیں metaphoric بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں تمہاری مدد کیسے کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیا یعنی یہ نہیں پوچھا گیا کہ ہم نے کیا 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 تو پتا ہے کہ ستیا ناس کر دیا ان کا یہ تو پتا ہے لیکن کیسے کیا یہ بہت بڑی بات ہے کیسے کیا یعنی پرندے اوپر سے بھیج دیئے انہوں نے پتھر مارے ان کی اوپر ہاتھیوں کو سب ختم کر کے رکھ دیا ساروں کو کیا نہیں کر دیا ان کو ان کی چال کو بیکار یعنی ان کی جو بھی پلان decid کھا کے رکھ دیا پورے پلان کو کیا پورے پلان پر پانی نہیں پھیر ڈالا انہوں نے فرماتے ہیں نا وہ بھی پلان کرتے ہیں اللہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ کے پلان سب سے اچھے ہوتے ہیں تو جو بھی ان کا پلان تھا اس کو خراب کر کے رکھ دیا ہوں ان کے لیے اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل پرندہ جو ہے وہ بھیجے جھنڈ کے جھنڈ پرندے آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا نہ ویجولائز کریں اب رہا کا لشکر آ رہا ہے ہاتھی لے کے جانور بڑے بڑے لے کے سولجر لے کے بیس اپچیس ازا تیزدار کی فوج آ رہی ہے اتنی بڑی فوج جو ہے مارچ کرتی بھی آ رہی ہے اور ان کا ارادہ کیا ہے کہ ہم نے پورے مکہ کو بلڈوز کر دینا ہے اور پھر دیکھیں آسمان کی طرف جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے وہ اب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اوپر سے پرندے آ رہے ہیں اتنے پرندے آ رہے ہیں اتنے پرندے آ رہے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو چھپا جاتے ہیں جیسے بادل بادل نہیں چاہ جاتے اس بادلوں کی طرف پرندے آ رہے ہیں جسٹ امیجن کریں آج کوئی اگر ہالی وڈ کی فلم کا کوئی سین بندہ جو نہ امیجن کریں کوئی اس میں سپیشل ایفیکس جال کے یہ پورا سین امیجن کریں کہ ایک لشکر آ رہا ہے ہاتھیوں کا اور اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے سازو سمان سے لیس اور پھر دوسری طرف سے آپ کو نظر آ رہے ہیں پرندے آ رہے ہیں جھنٹ پرندے آ رہے ہیں اتنے زیادہ کہ سورج کی روشنی کو بلوک کر دیتے ہیں کہ جس طرح کالے بادل ہیں آسمان پر اور لوگ لشکر بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَوْعِلِ نَبَابِيلْ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةِمْ مِنْ سِجِّلْ تَرْمِيْهِمْ ان پر رمی کیا گیا جو پھینکتے تھے ان پر کنکریاں یعنی جو من سجیل سجیل میں سے یعنی کہ وہ جو بیسے تو انگلیش میں بیکٹ کلے کہتے ہیں لیکن بعض نے کہا یہ جہنم کے پتھر تھے جو باد مفسرین نے کہا اور ترمیہم کا مطلب ہے کہ ان پر رمی کرتے گئے کرتے گئے یعنی ایک دفعہ نہیں پھینکا پتھر بار بار پھینکے بار بار پھینکے اور اس طرح پھینکے ابن عباس رضی رانوما کا یہ اپنی رنے ہے کہ ہر پتھر جو تھا نا وہ ہر بندے کے لیے سپیسیفک تھا یعنی جو پرندہ بھی اوپر سے پتھر پھینک رہے وہ بلٹس کی طرح ان کو آکے لگ رہے ہیں گولیوں کی طرح لگ رہے ہیں ان کے سروں میں سوراک کرتے کرتے ان کے اندر سے ان کے اندر باہر ہو جاتے وہ یعنی آپ سوچیں کہ پتھر کی ویلوسٹی کیا ہے جس پہ وہ ہٹ کر رہے ہیں گولی کی طرح آسمان سے وہ نیچے آ رہے ہیں اور اس کی ایکسیلریشن اور جو کچھ بھی ہے اور اتنی سپیڈ سے آکے لگ رہے ہیں اور وہ جس مٹیریل کا بنا ہوئے ہیں وہ ایسا کوئی گرم مٹیریل ہے کہ جس سے انسان کے جسم کو جھلستا ہوا وہ نکل جاتا ہے اس کے اندر سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا چاہے وہ کسی ہاتھی کو پڑھا ہو یا کسی اونٹ کو پڑھا ہو یا انسان کو انسان کو پڑھا ہو ہر چیز کو تیس نیس کر دیا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا حتیٰ کے لئے طرح فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوں کہ جیسے بھوس ہوتا ہے نا کھایا ہوا اس طرح سے یعنی کوئی اگر گائے بھینس اپنے دانتوں کے اندر بھوسے کو کچل رہی ہو نا اور اس کے بعد وہ باہر نکال دیں تو وہ دانتوں دانت سب سے پاہر فل چیز ہے دبانے کے لئے کیسے چیز ہونا دانتوں یعنی کوئی ہوتا نا ہم لوگ اگر ڈھکر وغیرہ کھولنا ہوتا ہے ہاتھ سے نہ کھولنا تو دانتوں میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ میں پتا ہے کہ جو بائٹ فورس ہے نا وہ بڑی سٹرانگ ہوتی ہے تو جس طرح گائے بھینس کسی چیز کو چبا رہے ہوتے ہیں چبا رہے ہوتے ہیں اس کو توڑتے جاتے ہیں توڑتے جاتے ہیں اور وہ کچھ کھانا باہر نکل رہا ہے ان کے موہ سے جیسے کہتے ہیں کہ you have been chewed up and spit out یعنی کسی کو چو کر کے باہر پھینک دینا اگر طرح کہتے ہیں ان کو اس طرح پیس کے رکھ دیا کہ جیسے بھوسا کھایا ہوا اور پیس کے پھینکا ہوا بھوسا ہے اس طرح بنا دیا اس کی سمری کیا ہے سمری یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑے سے بڑا سمجھتا ہو نا کہ میں کوئی بہت بڑی شائع ہوں اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی پرندوں سے مدد لے لے اللہ تعالی ہوا کو بنا لے اپنا ساتھی اللہ تعالی کسی چیز سے لے لے اللہ تعالی کسی کو کچھ نہ کن فیقون کر دے لیکن یہ پرندوں کو بہت سمجھتا ہو لینا جو ہے نا ہمارے لئے اسی لئے تو عربوں کے دماغ میں چیز بیٹھ گئی کہ بھئی ہاتھیوں کو پرندوں نے کیسے بگا دیا یہ کیسے ہوگا اتنا بڑا میریکل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس گھر کا رب جو ہے نا بیت اللہ جس کا ہے یعنی جو بیت اللہ کا بیت اللہ کی حفاظت کیسے کی گئی اللہ تعالی نے خود انٹروین کیا اس پورے باملے میں اور اس فوج کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا تو آج اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو آج جو کچھ بھی مسجل اقصہ میں ہو رہا ہے وہ تو مسجد حرام میں ہوا تھا نا آج جو مسجل اقصہ میں ہو رہا ہے کیا اللہ دیکھ نہیں رہا کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا اللہ تعالی مدد کو آ نہیں سکتا کیا اللہ تعالی کے لیے اس میں انٹروین کرنا مشکل ہے یقیناً ہے اللہ تعالی صرف لوگوں کو مولد ضرور دیتا ہے کہ شاید لوگ توبہ کر لیں شاید لوگ ریپینٹ کر لیں شاید لوگ سی رستے پہ آتے ہیں لیکن جب نہیں آتے پھر اللہ تعالی کا عذاب قریب ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالی کا عذاب بہت قریب ہے لوگوں کو نا لوگ اکثر خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں جب وہ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں نا کہتے ہیں میں نے کل کیا تھا کچھ نہیں ہوا پرسوں کیا تھا کچھ نہیں ہوا آج بھی کیا کچھ نہیں ہوا ابھی کل بھی کچھ نہیں ہوگا اگر میں کل بھی کچھ کروں تو لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی لوگوں کو مولد ضرور دیتا ہے لیکن پھر ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو یہ تو ہے سورہ فیل اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک ایسپیکٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کہ اللہ تعالی نے پیس دیا امر و سلامتی دی مکہ کے لوگوں کو جو قریش ہیں سب سے پہلے ان کو جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ کہ رب تعالی نے خود انٹروین کر کے ان کو بجایا اگلی سورہ میں بتایا جا رہا کہ جو ان کو فائنانشل بینفٹ ملا جو ان کو ٹریڈ میں فائدہ ہوا کیا فرمایا لئی لافی قریش قریش کو ای لاف یعنی الفت سے نکلا نا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل کی نرمی کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں لئی لافی قریش یہ سارا کچھ جو ہوتا ایون اس سے پہلے جو سورہ اس کو ہم آپس میں اگر ہم لنک کریں تو یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے ابراہ کے لشکور کو ختم کر دیا تباہ و برباد کر دیا اور قریش کو فائدہ ہوا اس کا ظاہری بات ہے قریش تباہ و برباد نہیں ہوئے مٹ نہیں گئے صفحہ استی سے دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے بارے میں اس سورہ کا بیکڈروپ یہ ہے کہ قریش کو نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت فریڈم سے ٹریڈنگ میں وہ جہاں مرضی چاہتے ہیں ٹریڈنگ کر سکتے تھے اور باقی لوگوں کو ہائیوے راوبرز لوٹ دیتے تھے دوسرے قبیلے لوٹ دیتے تھے اس لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی پٹیکشن نہیں تھی قریش کے پاس پٹیکشن کیا تھی کہ قریش جو تھے یہ کسٹوڈینز آف دکابہ تھے بیت اللہ کی چابیاں قریش کے پاس تھی یہ سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل فیملی مکہ کے اندر یہی تھی اچھا ان کے پاس چونکہ بیت اللہ کی چابیاں تھی بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بوت تھے اور اگر یہ ٹریول کرتے اور کوئی بھی قبیلہ ان کو پکڑتا تو ان کے پاس بڑا آسان آفشن تھا کہ بھئی ہم تو قابہ کے کسٹوڈینز ہیں اور اگر زیادہ ہمارے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تو اندر سے تمہارا جو بوت پڑھا نا اس کو پھڑکا دیں گا ہم جا کے وہ بچے گا نہیں تو اس لیے لوگ ان کے ساتھ میں سراؤن نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھئی جو بھی ہیں تو ہمارے عرب بھی ہیں اور ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہیں اور یہ وہاں پہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا تو ہمارے ساتھ کوئی اور مس فورچن بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک ایول اومنز میں بلیو بھی تھا ان کا کہ ہمارے ساتھ کوئی برا ہو جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا بزنس کرتے فروٹ لاتے باقی سارے عرب جو ٹرائبز تھی کبیلے تھے ان کے حالات اکثر خراب ہی ہوتے تھے کہ اتنا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کو جب جاتے بھی تھے ٹریڈ کیاروینز لے کے کہیں نہ کہیں لوٹ کسوٹ ہو گئی کوئی مال ہڑپ ہو گیا کچھ نہ کچھ ہو گیا لیکن قریش کو ٹوٹل فریڈم تھا سکون سے جہاں چاہتے جا رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں چیزیں لا رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی رستے میں چھیڑنے والا نہیں ہے ان کو تو یہ ان کو ایک فیور تھا تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ عربوں میں تو چلو رسپیکٹ تھا لیکن یمن کی ٹریڈنگ میں رسپیکٹ نہیں تھا کیونکہ وہاں ابراہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ بہرحال قریش کو یہ پرابلم تھا کہ ہاں یمن کی طرف ٹریڈنگ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں گئے تو ابراہ کے بندوں نے آکے ہمیں لوٹ کو سوٹ لینا ہے وہاں تو پکڑے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جب یعنی ابراہ کا اٹیک ہوا اس کے بعد ابراہ وائپ آؤٹ ہوا اس کے بعد جب اس کی پاور چلی گئی وہاں سے یمن میں تو کیا ہوا کہ یعنی قریش کے لیے کور بڑا فائدہ ہوا کہ ان کے لیے اب سارے ہی ٹریڈ روٹ کھل گئے اکلوڈنگ یمن یمن کا ٹریڈ روٹ بھی کھل گیا تو اللہ تعالیٰ شروع میں آغاز فرماتے ہیں دل نرم ہو جائے کہ تیرا رب جو ہے اس نے تجھے حفاظت میں بھی رکھا اور تمہارے رزق میں بھی فراوانی عطا فرمائیں لئیلا فی قریش ایلا فہم رحلت الشتائی والسعیف اور ان کو الفت دلانے کے لیے سردی اور گرمی میں سفر پر یعنی ان کا جو سردی اور گرمی کا سفر تھا وہ آسان کر دیا تو باقی عرب جو تھے وہ ایک سیزن میں سفر کر رہے ہیں ایک میں نہیں کر رہے کیونکہ ان کی پاس تھریٹس ہوتے تھے لیکن ان کو سردی گرمی میں سفر نصیب ہوا ہے ان کا بزنس سارا سال چلتا ہے باقیوں کا بزنس تین مہینے چلتا تھا دو مہینے چلتا تھا یعنی ہر بندہ بڑا ہینڈ ٹو ماؤت ہوا تھا بڑا لیمیٹڈ بزنس تھا ان کو سارا سال بزنس مل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو تجھے اب رہا کے لشکر سے بچا ہے اوپر سے تمہارے لیے ٹریڈ روٹ کھول دیئے فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَازَ الْبَیْتِ تو پھر تجھے یہ چاہیے تھا کہ تُو اس رب کی عبادت کرتا یہ جو اس گھر کا مالک ہے اس کی عبادت کرتا دیکھو باقی سارے لوگ ہیں کہ یہ ہیومن سیکالوجی کی بات ہے ایک بندہ ہے نا جس کی زندگی میں وریز بہت زیادہ ہیں اس کو پیسے کمانے کی ٹینشن ہے اس کو بچوں کی ٹینشن ہے اس کے بیگم کی ٹینشن ہے اس نے ہزار اور کام کرنے ہوتے ہیں دن میں وہ بھیسی رہتا ہے اس کو مشکل سے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے اب اس کو یہ کہیں کہ یار اب تم عبادت میں لگ جاؤ سارے دن تو مشکل ہے نا اس کے لیے کیونکہ وہ آلڈی بچارا ہینٹو باؤنٹ سٹرگل کر رہا ہے بہت زیادہ تو اس کے لیے چلو پھر کوئی جواز بنتا ہے آلڈو عبادت وہ بھی کرے گا اللہ کی لیکن اس کے پاس کوئی ایکسکیوز بنتا ہے کہ یار میں اتنا ڈائم دے سکتا ہوں اتنا زیادہ نہیں دے سکتا تو قریش کو جن کو فل فراوانی ملی ہوئی ہے پیس بھی ملا ہوئے ہیں ان کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے امن سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں فائنانشلی بھی بہت ویل آف ہیں فائنانشلی بہت ویل آف ہیں آرام سے کھاتے پیتے ہیں سارا سال بیٹھے تھے کھا سکتے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جس رب نے تجھے تنے فیوز دی ہیں جس رب کے تُو نے میریکلز کو ارائیت اللذی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُو نے دیکھا نہیں یعنی اصحابے فیل کے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تم لوگوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کیا ہوا ہے اتنا بڑا موجہ تمہارے سامنے ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رب تعالیٰ نے کس طرح اپنے گھر کا دفاع خود کر لیا تمہارے لیے فراوانی پیدا کی مال میں تمہیں تو چاہیے تھا تم شکرانے کے نفل ادا کرتے تم اپنے دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَزِ الْبَیْتِ تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں ان کو چاہیے تھا کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی اللَّذِي أَطَعَمَوْ مِنْ جُوِمْ وَآَمَنَوْ مِنْ خَوْف جس نے کھانا دیا انہیں بھوک سے اور امن دیا انہیں خوف سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں چیزوں کا بہت بڑا فیور دیا ان کو خوف بھی نہیں تھا کسی چیز کا کیونکہ سارے کے سارے لوگ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جی ان کو ٹوٹل فیور مل رہے ہیں ان کو ہر بندہ سلام کر رہے ہیں ان کو ہر چکاہ سے سلوٹ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے ٹوٹل فریڈم میں رہتے ہیں اوپر سے کھانے پینے میں بھی خوب فروانی ملی ہوئی ہے ان کی اوپر بھوک نہیں آئی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کو ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پھر ان کا اللہ تعالی نے ان کو پنش کیا پھر اس کے بعد تو اس سے ہمارے لئے کیا لیسن ہے ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالی نے رزق دیا ہوا ہے اللہ تعالی نے ہمیں لائف میں بہت سی آسانیہ دیے ہوئی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالی نے ہمیں اگر ایک امن اور سلامتی کا انوارمنٹ دیا ہوا ہے کہ ہم آرام سے چل پھر سکتے ہیں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں اپنے عزیز و قارب کو ملنے جا سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے الحمدللہ تو پھر ہمیں کیا اللہ کا شکر گزار نہیں بننا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کی نماز میں اتنی لمبی لمبی اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوچ جاتے تو اما عائشہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں تو آپ اتنی باتیں کیوں کرتے تو کہتے تھے کہ میں عبدن شکورہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہ کروں دیکھئے شیطان کا اصل پلوٹ کیا تھا شیطان کا اصل پلوٹ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کے نا آگے پیچھے دائیں بائیں سے ہوں گا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَحُمْ شَاکِرِينَ اور یہ زیادت تیرے ناشکریں لیں گے شیطان کا اصل پلوٹ یہ تھا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنا دے جیسا کہ قریش ہو گئے بسپائٹ دے فیکٹ کہ ان کو اتنے بڑے بڑے میریکلز دکھائے گئے ان کو اتنا فائدہ دیا گیا ہر طرح کا تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ انسان کو نہ ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کو میں دیتا ہوں تو کیا کرتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے وقتوں میں یاد کیا کرو تاکہ بورے وقتوں میں اللہ تمہیں یاد کیا کرے اللہ تعالیٰ کو اچھے وقتوں میں یاد کیا کرو ہم لوگ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو صرف بورے وقتوں میں یاد کرتے ہیں بیسے سارا سال عیاشی کرتے ہیں جیسے کوئی مسئیبت سر پہ آتی ہے فوراں سے مسلحہ بچا کے ہاتھ اٹھا لیے یا اللہ بچا لیے کر لے اکثر جب ہمارے اوپر اگزائمز آئے ہوتے ہیں تو اگزائم میں تو ہر بچے کوئی ٹینشن پڑھی ہوتی ہے ہر بچہ جو ہے وہ نمازی اور پریزگار ہوا ہوتا ہے لیکن جب اگزائم ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ کو ایسے بھول جاتے جیسے کوئی بھی جانتے ہی نہیں تھے تو اللہ تعالی ہمیں یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں ہم یہ سیکھیں کہ اللہ تعالی کی طاقت اور قدرت کیا ہے تو یہ جو آیات ہیں ان کو سننے والے کئی لوگ ہیں ان کو سننے والے وہ مشرقین بھی ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو ریپورٹ نہیں کریں گے ہم اپنے لیے خود کافی ہیں وہ بھی یہ سن رہے ہیں وہ ظالم بھی یہ آیات سن رہے ہیں جو کہ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں دوسروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس اتنی پاور ہے جیسے عبراء کا لشکر تھا انہوں نے کہا یہ تو سویلین ہیں سارے کی سارے ہم تو اتنی بڑا لشکر ہے ہمارا یہ سارے کی سارے نہتے لوگ ہیں سویلینز ہیں اور وہ بھی گھر بھی ان کے کتنے کچھے ہیں ہمارے پاس فوجوں کا سائز دیکھو ہم نے تو ان کو ایک سیکنڈ میں بلڈوز کر دینا it's a no brainer اسی لیے اب رہا روانہ ہی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ there is no resistance یہ عربوں نے کیا resist کرنا ہے ہمیں ان کے پاس ہے کیا resist کرنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں ہے تو اس لیے اس کو بھانا چاہیے تھا بس کہ مجھے کوئی بھانا چاہیے تو وہ جو اس کے شرائن کے اندر جو واقعہ پیش آئے کے عربوں نے جا کے وہاں پہ قضائے حاجت کر دی جا کے تو وہ اس کو excuse مل گیا کہ آپ تو popular support بھی میرے ساتھ ہیں تو میں تو ان کو wipe out کر دوں گا جب بھی کفار کو یہ خیال آتا ہے نا ذہن میں کہ ہم کسی کو wipe out کر دیں گے جان لوگ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قریش کو بھی یہ بتایا کہ تجھے ہم لوگوں نے ان سے بھی بچا لیا تجھے security safety provide کی ہر قسم کی خوشحالی تمہیں دے دی لیکن پھر بھی تم جو ہے اللہ کی طرف تم نے رجوع نہیں کیا تو میرے اور آپ کے لیے اب ضروری کیا چیز ہے یہاں سے lesson to learn جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا خاص ہو پہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو favor کر رہا ہو اور آپ کے رزق میں فراوانی ہو رہی ہو آپ کے حالات اچھے ہوں تو ان اچھے حالات میں اللہ کو بھول نہیں جانا بلکہ ان حالات میں بھی اللہ کو یاد کریں اور اگر خدا نہ خاصلہ کوئی مشکل مسئیبت آتی ہے ان میں بھی یاد رکھیں یعنی آپ کی جو عبادت ہے نا it should remain consistent یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ یعنی favor کر رہے ہیں تو آپ relax ہو چکے ہیں کہ بھئی کچھ تو میں اچھا دیکھو گا اس لیے favor ہو رہے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مسئیبت میں ڈالتا ہے پھر ہم عبادت کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے تو بھی یہ رمضان کا مہینہ آیا الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کیا مولیل سے کنک کیا قرآن سے کنک کیا اب کیا سارا سال کیا ہوگا چھٹی سارا سال عیاشی کرنی ہے بیٹھ کے نہیں انشاءاللہ میں خود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی پورا ارادہ ہے کہ رمضان کے فوراں بعد سے کچھ ایسی lecture series continue رکھوں انشاءاللہ maybe daily basis پہ نہیں کیونکہ رمضان میں obviously ہم لوگ limited time ہوتا ہے ایک مہینہ ہوتا ہوتا ہے اس میں کرنا ہوتا ہے لیکن maybe have several انشاءاللہ programs جو کہ میں regular basis پہ رکھوں تاکہ ہم سارے connected رہے ہیں جو ہم ان classes کے ذریعے سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پڑھ رہے ہیں قرآن کی بات پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں الحمدللہ یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے حالات اچھے ہوں برے ہوں doesn't matter رمضان ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ بھی عبادت کرنی چاہیے صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مسلمان ہیں کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا رمضان کی کرتے ہیں کہ رمضان آیا تو عبادت عبادت رمضان ختم ہوا تو بس اللہ کو بھول گئے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو we have to remain consistent in our acts of worship پچھلی قوموں کی غلطیوں سے سیکھیں اللہ تعالیٰ یہ واقعات کیوں بتاتے ہیں کہ پچھلی قوموں کی غلطیوں سے سیکھو اس طرح کا غرور اور تکبر اور ناشکری تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے کہ جب اللہ تمہیں عطا فرمائے تم بالکل ریلیکس ہو کے چل کرو جو کہ یہ جو نا قریش کر رہے تھے اور جب اللہ تعالیٰ کے رسول وہاں پہ آ گئے انہوں نے کہہ دیا کہ میں اسی اللہ کی طرف سے آیا ہوں جس نے تمہیں بچایا تھا جس نے عام الفیل میں تمہیں بچایا تھا جس نے تمہارے لئے ٹریڈ روٹس کھولے ہوئے ہیں میں اسی رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تو انہوں نے کیا کیا الٹا ان کو اپریس کرنا شروع کر دیا ان پہ ظلم شروع کر دیا ان پہ سینکشنز لگا دیئے یعنی یہ ان کی ناشکری کی پیک تھی تو پھر بدر میں مارے گے کٹ کے مر گے پھر ایسے ہی ہوا فتح مکہ ہوئی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ مولد ضرور دیتا ہے باٹ یہ کوئی unlimited guarantee نہیں ہے کہ lifetime guarantee ملی بھی ہے کہ آپ بس عیاشیاں کرو آپ تو کچھ بھی نہیں تمہارے حساب کتاب ہی نہیں ہے نہیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے سو جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی ایسی situation ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں favor کرتا ہے تو فوراں سے انسان کو شکر کرنا چاہیے اور کبھی بھی اس شکر کے بعد انسان متقبر نہ ہو جائے انسان میں غرور پیدا نہ ہو جائے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطاع فرمائے let's suppose اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی قسم کی بھی financial balance دی ہے تو بجائے یہ کہ آپ دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھیں بجائے کہ یہ لوگوں کو آپ bilittle کریں بجائے کہ یہ آپ سمجھیں کہ میں کوئی بہت بڑی شائع بن گیا ہوں الٹا آپ کو فلیہ عبدالربہ حاضر بھائی آپ اس رب کعبہ کی طرف رجوع کریں آپ اور شکر گزار ہو جائیں جتنا فل آپ پہ پڑھ رہا ہے آپ اور جھکتے جائیں اور جھکتے جائیں اور ہنبل ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر رائی برابر بھی کبر ہوگا نا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس شخص میں رائی برابر بھی کبر ہوگا تکبر ہوگا غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمیں تو پسند ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے اچھے جوتے پہنے ہمیں تو پسند ہے تو کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے تو پھر تکبر کیا ہے دو چیزیں ہیں نمبر ایک دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا we are a gift to mankind اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کر کے لوگوں پہ حسان کیے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا تو دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا نمبر ایک اچھے کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے اچھا کھانا کھانا بری بات نہیں ہے اچھی گاڑی چلانا بری بات نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو جن کے پاس وہ نہیں ہیں ان کو چھوٹا سمجھنا یہ تکبر ہے اور جس کے اندر بھی رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا دوسری بات فرمائی کہ جب تمہارے پاس سچ بات آ جائے حق بات آ جائے تو اس کو جھٹلا دینا آپ سے کوئی سچ بات کر رہے ہیں آپ اس کو ڈنائے کر رہے ہیں کیا یہ دونوں قوالٹیز قریش میں نہیں تھی ان کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا وہ ان کا تکبر بن گیا ان کا غرور کا ذریعہ بن گیا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بٹے اور جب ان تک حق بات پہنچی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک حق بات پہنچائی اور کہا کہ میری اس کول پہ لبیک ہے دو تو انہوں نے انکار کر دیا بلکہ ان کی لائف کو بہت ڈیفکل بنانے کی کوشش کی سمجھ بین سسٹرز یہ دو صورتیں ہم لوگوں نے کور کی ہیں ہیں تو بہت چھوٹی ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم بہت ڈیپ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کو صحیح معنی میں انڈسٹینڈ کرنے کی اور ان کا فہم ایبزوب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمارے جو پیارے بہن بھائی فلسطین میں ہیں جو اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی اپنے غیب سے بدد اطاف فرمائے اللہ تعالی ان پر رحم کرے اللہ تعالی جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان کو نیست و نعبود کر دے ان کو تباہ و برباد کر دے ان کو کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہ آنے دے میں اللہ تعالی سے خاص دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ دین کی خیر کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں اور میں تمام مسلم لیڈرز کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی جب ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کا درد پوری مسلم امت محسوس کر رہی ہوتی ہے تو وہ کوئی مضبط سٹیپ اٹھائے کریں تاکہ ہمارے جو دلوں میں جو ایک آگ لگی ہوتی ہے اس کو تھنڈا کیے جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسلام کا بول بالا کریں ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ تعالی اس دین کو غالب کر دے پوری دنیا پہ اور واقعی میں ہمارے گھروں کو بھی اس کتاب کے نور سے منور کر دے اور ہم سب کی جو بھی کوئی گلتیاں کو تائیاں ہم سے ہوتی ہیں رضا رہاں سب کو معاف فرمائے ہمیں دنیا میں خیر رضا فرمائے اور آخرت میں جنرد الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ کل آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا سبحانک اللہم وابی حمدکہ اشہدو اللہ الہہ الا انت استغفر کا توب علیک بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ